ہم ایک ڈیکوریٹیو با جو ہے نا وہ بنانے لگے ہیں وہ کیسے بنائیں گے وہ ہم دیکھتے ہیں کیسے بنائیں گے یہ ایک ڈیکوریٹیو باقی جو تھی یہاں سے ایک ٹپ ٹراؤ کی ہم نے اور یہاں سے کچھ اس کی شیپ جو ہوگی ہے بیسی کے لیے وہ یوں ہوگی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے جب ہم بنائیں گے تو پھر آپ کو زیادہ اچھے سی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک ڈیکوریٹیو با ہے اور اس میں اس کو ہم ڈراؤ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے بنتا ہے تو سب سے پہلے میں اس کی میئرمنٹس کر دوں یہاں سے لے کے یہاں تک تو سیم ایئر ٹی یہ بیس لائن ہوگی یہ والی یہاں سے لے کے اوپر تک جو ہے وہ کتنا تھا سیم ٹی پتے ہیں وہ ٹی کے اقل ہوگی یہاں سے ٹی پتے ہیں وہ بھی ٹی کے اقل ہوگی اب یہ جو نیچے ہم نے ڈراؤ کے نا سرکل سا اس کا ایک ڈیزائن یہ کس کا ہوگا آپ کہہ سکتے ہیں اس کی ہائٹ کیا ہوگی تو وہ ہوگی وان پوائنٹ فائیو ٹی کے اقل ٹھیک ہے یہ بات آپ نے یاد رکھیں کہ یہ کس کے اقل ہوگی وان پوائنٹ فائیو ٹی کے اقل یہ اور یہ جو ترمیان والا فاصلہ ہوگا یہ ایکوال ہے ٹی بائی ٹو کے یہاں پر ٹی بائی ٹو کی ویسے لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن میں لکھ دیتی ہوں یہ ہوگا ٹو سینٹی میٹر کے ایکوال ہے کیونکہ یہ ہم نے بہت جگہ پر جو ہے نا وہ یوز کرنا ہے ٹی بائی ٹو یہ درمیان میں کتنا اس کا ڈسٹنس ہے وہ ہے ٹی بائی ٹو کا اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈراؤ اس با کو تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے بیس لائن ڈراؤ کرنی ہے تو وہ ہم یہ ہم پر ڈراؤ کرتے ہیں ڈراؤ کرتے ہیں ڈراؤ کرلی ڈراؤ کرلی ڈراؤ کرلی یہاں سے تھوڑا سا لمبا لے کے چاہتے ہیں یہ بیس لائن ہماری آگئی اب اس کے اوپر ہم نے اس کی چڑائی کتنی لینی ہے ٹی اس ایکلس 2 4 سینٹی میٹر تو 1 2 3 4 یہ آگیا 4 سینٹی میٹر کے ایکوال اس در سے اس کی لیندھ کتنی تھی 4 ٹی کے ایکوال 16 سینٹی میٹر تو 1 2 3 4 5 6 یہ یہاں تک آگئی گئی اور یہاں سے لے کے یہاں تک یوں آگئی اور یہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہم جی یہاں پر یہ جو ہم نے بنانا ہے اس کا ڈسٹنس یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ہم یہاں پر ایک ٹپ ڈراؤ کر لیتے ہیں یہاں تک اور یہاں سے لے کے یہاں تک ٹی بائی ٹو اور یہاں سے لے کے اوپر ادھر تک بھی ٹی بائی ٹو کا لینا تو یہ یہاں سے ہم نے ایک سرکل ٹائپ کا ڈراؤ کر لیا یہاں سے ہم نے ٹپ بھی ڈراؤ کر لی یہ ہمارا ہو گیا ڈراؤ اور یہاں سے ہم نے ٹپ بھی ڈراؤ کرنی تو ہم نے بھی ڈراؤ اینکی ٹپ ڈراؤ کر لی اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے یہاں سے لے کے یہ جو بیس آئن ہے اس کے نیچے 1.5 جو ہے 1.5 د اس کا ڈراؤ میٹھنس لیا ہے 1 2 3 4 5 6 1.5 ڈراؤ میں میںapatی اور وہ سیکھ سینٹی میٹر کے دور ہم نے لے لی یہ ہم نے لائن دروہ کرلی нا번 ہم نے کیا کرنا یہاں سے یہ چونکہ یہاں سے کہ چونکہ یہاں سے سے یہ بھی is ہوں سینٹی میٹر ہے اور یہاں سے کے فورس ہائنٹی میٹر جہاں complexity لگا لی ہے ایک ہمارا چین lg سر imminent تو ہم نے کرنا چھوٹا ہے کرناChrist یہ ہے کہ یہاں سے الجماعی نمل سے بے acquainted سے لے تھی تھی ا کا لے کیا ہے آپ نے یہاں سے لے کیا ہے تو یہاں سے لے گیا ہم تک آپ نے واکسٹلا کر لیا واکسٹلا کرلیا اس کا central point کیا یہ یہ central point ہے اوکے یہ آپ نے واکسٹلا کرلیا یہاں سے پر ہم نے ایک سرکل ڈراؤ کرنا ہے یوں کر کے یہ اس کا سینٹر یہ ہو اور اس کی جو دائرہ ہے وہ اتنا ہو تو یہ ہمارا سرکل ڈراؤ ہو گیا اب ہم نے کرنا کیا کہ پھول سرکل نہیں ہم نے ڈراؤ کرنا ہم نے یہاں سے بس یہ جو نیچے والا سرکل ہے اس کو ڈراؤ کرنا ہے یہ تو یہ ہمارا ڈراؤ ہو گیا اب ہم اس کو تھوڑا سا ایریز کر لیتے ہیں جب ہم اس کو کلر کریں گے تو آپ کو اچھی طرح سمجھائے گی کہ یہ کیا بنا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں سے ہم نے ٹی بائی ٹو نیچے تک ڈسٹنس لے کے آنا ہے اور ایک چھوٹا سا سرکل ڈراؤ کرنا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ایک سکیر تھا سرکل ڈراؤ کیا اور یہ نیچے والی سائٹ ہے یہاں پر ہم نے یہ گلائی میں ڈراؤ کر لیا یہ ہماری ڈراؤ ہو گی اب ہم نے نیچے کیسے ڈراؤ کرنا ہے یہ ہم ڈراؤ کریں گے کمپس سے یہ ہم نے لیا اس کا سینٹر جو سینٹر چھوٹے سرکل کا تھا اب یہ ہی یہاں پر ایک نیا بڑا سرکل ڈالیں گے اور وہ کس لیندھ کا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کی ریڈیس کیا ہوگا سرکل کا ریڈیس ایز ایکوال تو 1.25 سینٹی میٹر which is ایکوال تو 1.25 تی تو وہ 5 سینٹی میٹر کے ایکوال ہو جائے گا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے یہاں پر میں لکھ کے بھی دیتی ہوں کہ ریڈیس ایز ایکوال تو 1.25 تی which is ایکوال تو 5 سینٹی میٹر اگر آپ اس کو کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو 5 سینٹی میٹر تو ریڈیس کے کیا مطلب ہوتا ہے پہلے آپ کو میں سرکل کا ریڈیس بتاتی ہوں کیا کیا چیز کیا ہوتی ہے یہ سرکل ہے یہ اس کا سینٹرل پوائنٹ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو فاصلہ ہے یہ اس کو ریڈیس کہتے ہیں اور یہ یہاں سے لے کے یہ مطلب اگر سرکل کو دو حیصے میں ڈوائیڈ کریں تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک کا فاصلہ اس کو ڈائی میٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے ریڈیس لیا 5 سینٹی میٹر کا یہ سرکل ہے ادھر سے ریڈیس آیا 5 سینٹی میٹر ادھر تک اب ہم نے یہاں سے یہاں سے ایک سرکل ڈرا کرنا ہے نیچے سے یہ سرکل ڈرا ہو گیا یہ ڈرا ہو گیا ہمارا سرکل یہ دیکھیں جو میں نے وہاں پر شیپ ڈرا کی تھی باقی وہ ریڈی ہے یہ ریڈی ہے با آپ کا اب اس کو ہم کلر کرتے ہیں اب جو ہے آپ نے با وہ کر لیا کمپلیٹ اب ہم کیا کرتے ہیں یہ جو با تھا یہ والا سیمپل با اس کے نیچے یہاں پر ہلکی سے ایک ٹپ بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ جیسے میں نے بنائی ہے کہ یہ جو بیس لائن تھی یہاں پر سینٹر سینٹر سے بالکل نیچے لے کر آئیں ون سینٹی میٹر تک اور یہاں سے ون سینٹی میٹر تک لے کر جائیں اور اس طرح کر کے ایک ٹپ بنا لیں ٹھیک ہے جیسے آپ نے ٹپ بنا لینا ہے یہ آپ کی تھرڈ ٹائپ ہوگی دیکریٹیو با کی وہ کیسے یہ سیمپل با تھا یہ سیکنڈ ٹائپ تھی جس میں ٹپ نہیں تھی اور یہ تھرڈ ہے جس میں ٹپ بھی ہے اب اس با اگر آپ ورڈ کے انڈویجو لکھنا چاہیں تو بھی لکھ سکتے ورڈ کے انڈ پر لکھنا چاہیں تو سائٹ پر یہاں پر آپ کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ لا سکتے ہیں اگر آپ اس کو میڈل میں لکھنا چاہتے ہیں تو کیسے لکھیں گے تو وہ آپ سیمپل اس طرح ہی لکھیں گے لیکن جو آپ نے یہ گلائی بنائی ہے یہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر یہ جو با ہے یہ ورڈ کے سٹارٹ میں آتا ہے تو پھر کیا کریں گے آپ تو بنانا اسی طرح ہے بس یہ ٹپ ہے یہ نہیں بنانی اتنا آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ بنانا یہ ٹپ اس کو آپ نے تو یہ آپ نے سٹارٹنگ با ہے یہ ٹپ نہیں بنانی ہے یہ سٹارٹنگ با ہو جائے گا یہ جو با ہے الحمدلللہ کمپلیٹ ہو گیا اب آپ کی اسائنمنٹ جو ہے وہ ہے ورڈ باپ کی یہ آپ نے اسائنمنٹ کر لینی آپ کی نیکس لیکٹر جو ہوگا جیم کا اس میں انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اپنی پریکٹس کیجئے اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ